موسیقی پریمیو تک اس ویڈیو کی جانکاری ضرور پہنچے اور جب بھی آپ چینل کو سبسکرائب کریں تو نوٹفکیشن کے بٹن پر آل کا بٹن سیٹ کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو ملے چندر خانہ نمبر چھے میں جب ہوتا ہے لال کتاب کی انصار کیا فل کرتا ہے اس کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں خانہ نمبر چھے جو ہے اس کے بارے میں پنڈے جی نے جو فرمایا ہے پہلے اس کے بارے میں آپ سے بات کروں ایوج دنیا تیرا تجھ کو ہی دیتی نہیں پہلے کیگر تو کر دیکھنے کی یعنی کہ یہاں پر یہ تھیوری چلتی ہے جو خانہ نمبر چھے میں چندرما آتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی نہیں یقین تو کر کے دے مطلب کہ جو یہ برطاب کرے گا اپنے رشتے داری میں اپنے سماجک طور پر یا لوگوں سے ویسے ہی اس کو فل پرابت ہوں گے نیک کرے گا تو نیک ہوگا برا کرے گا تو برا ہوگا اور دوسروں کی مقابلے بہت زلدی ہوگا ایسے لوگ آپ نے دیکھیں ہوں گے سماج میں کئی بار جو یہ کہتے ہیں یار میں برا کرتا ہوں ساتھی میں میرا برا ہو جاتا ہے یا میں اچھا کرتا ہوں پرماتما اسی سمجھے فل پرابت کروا دیتے ہیں یعنی کہ میرا وقت وہ نکل جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے ہو سکتا ہے وہ چندر چھے والے ہوں چندر چھے میں ساتھ میں کہا گیا ہے کہ ایسا انسان دھرمارت کوئیں لگوائے پرانے کے سمجھے کے حساب سے ہیں آج کے سمجھے میں چھبیل کا لنگر یعنی کہ پانی کا انتظام کرنا گریمیوں کے دنوں میں لوگوں کے لئے مسافروں کے لئے آنے جانے والے لوگوں کے لئے گرمی سے بچنے کے لئے شیطل پی کا انتظام کرنا پنجاب میں اس چیز کو چھبیل بولا جاتا ہے تو پانی کا دان کرنا ایسے انسان کے لئے زہر کا کام کرے گا اور اس کو چندر سے جڑی ہوئی چیزوں کے پھر خرافل پرابت ہوں گے چندر سے جڑی چیزیں ماتا ہو گئی دھن ہو گیا من کی شانتی گھر کی شکشانتی یہ سب چیزیں خراب ہو جائیں گی ہو سکتا ہے مامو خاندان میں بھی سمجھ سے آیا آ جائے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے لال کتاب کہتی ہے دھرمستان میں شما کیجئے گا ہسپتال میں یا شمشان میں اگر آپ پانی کا انتظام کرتے ہیں تو آپ کے لئے یہ اچھا رہے گا یعنی کہ چھٹا گھر جو ہے وہ برا گھر مانا گیا ہے اچھا نہیں مانا گیا تو اس کی چیزیں اگر برے گھر میں رہ جائیں تو اچھی رہیں گی تو یہ آپ کو شب ہوگا اس کے علاوہ ماتا کی سہد مندی ہو یا دھن کی دکت آ رہی ہو تو آپ کو اپنے پتا کو دودھ پلانا چاہیے جس سے کہ آپ کو لاب ملے گا ان چیزوں سے اس کے علاوہ اگر آپ برہسپتی ہے چندرمہ کے مطروں سورج منگل برہسپتی کی چیزیں دھرمستان میں دیتے رہیں تو بھی چندرمہ کے شفل آپ کو پرابت ہوں گے چندر جب یہاں پر ہوتا ہے تو ہمیں شکر کا جو فل ہے وہ خراب پرابت ہوتا ہے یعنی کہ گرہستی کو لے کر سمسیائیں بن سکتی ہیں ایسے انسان کی زندگی میں گرہستی کو لے کر کافی چنتائیں رہ سکتی ہیں مطلب اور اس کے علاوہ دنیاوی سکھ جو شکر سے سبندیت ہیں ان میں بھی ہمیں کئی سمسیائوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے صحت کے سبند میں بھی کوئی اچھا گرہ نہیں ہے یہاں پر چندرمہ صحت کے سبند میں پریشانیاں دے سکتا ہے اس چیز کا خیال رکھئے گا رات کو دودھ پینا آپ کو جہر کے سمان فل دے گا اس لیے رات کو جب چندر کا سبند کیتو سے آ رہا ہو اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ کہیں منگل اگر چوتھے گھر سے اپنا سبند برا رہا ہو تو اس کو اپنی ماتا کا سکھ نہیں ملے گا ایسے انسان کو ماتا یا تو اس کا ساتھ نہیں جے گی یا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی خود کو بھی خود کشی تک کی نوبت آ سکتی ہے اگر بدھ چوتھے گھر سے سبند بناتا ہے یا آٹھمے گھر سے سبند بناتا ہے ایسے سمجھ میں تو یہاں پر اپائے کیا کرنا چاہیے پتا کو دودھ پلا سکتے ہیں پتا کی سیوہ کر سکتے ہیں دھرمستان میں چندرمہ کے مطروں سورج چندر سورج منگل ورسپتی کی چیزیں دان کر سکتے ہیں جس سے کی چندرمہ کو یہاں پر مجبوطی ملے گی تو یہ تھے فل چندرمہ کھانا نمبر چھے کے لال کتاب کے انسار تو یہ میرا کیا ہوا پریاس آپ کو کیسا لگا ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک واشیئر کریں تاکہ جوتش کے پریمیوں تک اس ویڈیو کی جانکاری ضرور پہنچے اسی کے ساتھ میں اپنی وانی کو یہیں ویرام دیتا ہوں شگر ہی ملوں گا اپنے اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے رام رام